ہلو دوستو آج ہم یہ آپ کے سامنے ایک گیٹ وال ہے اس کا راڈ جو اندر سے سٹیم راڈ جس کو بولتے ہیں وہ ڈیمیج ہو چکا اس کو کھولیں گے اور دیکھیں گے کس طریقے سے وہ ڈیمیج ہوئے ہیں اور اس کو ہم کس طریقے سے رپیرنگ کر سکتے ہوئے تو رپیرنگ کریں گے تو یہ اب دیکھ رہے ہیں یہ اب ہم اس کو کھول رہے ہیں اس کا گلینڈ وغیرہ ہم نے کھول لیا ہے تو اس کو کھولنے کے بعد ہم اس کا جو سٹیم راڈ ہے اس کو چیک کریں گے کیونکہ یہ فریلی گھوم رہا تھا وال یہ وال یعنی کہ اس کی جو سیٹ ہے یا گیٹ جس کو بولتے ہیں وہ ہمارے پانی کو بند نہیں کر رہا تھا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے اس میں سے یہ اس کا گلائنڈ ہے یہ کھول یہ اب ہم اس کا جو گیٹ کور ہے اس کو کھول کے تو ان سکریو کو کھول کے تو اب ہم ان کو جلدی سے کھول لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کا جو سٹیم راڈ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر یہ جو سٹیم راڈ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا گیٹ باہر آ گیا تو ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی جو تھریڈز ہیں چوڑی ہے ان کی یہ بیسیکلی براوس کا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ اس کو زیادہ ہارڈلی پوش کریں گے اگر آپ کی سیٹ ہے وہ پھس چکی ہے اس میں زنگ بغیر آ گیا تو آپ اس کو کریں گے تو یہ آپ کا فری ہو جائے گا اب ہم اس کو نیا تیار کروائیں گے کیونکہ اس کو رپیر نہیں کرا سکتے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اب ہمارا جو تیار ہو چکا ہے براوس کا راڈ سٹیم راڈ اس کو بولتے ہیں تو یہ اس کی جگہ پہ ہم نے سیم اسی سائز کا یہی سائز کی تھریڈ یہ آپ جو لیت مین ہوتا ہے لیت مشین کے اوپر کام کرنے کے لیے آپ اس سے تیار کروا سکتے ہیں بس آپ نے اس کی چوڑی کا خیال رکھنا ہے کہ جو اس کی تھریڈ ہے وہ سیم اسی طرح آپ کی میچ ہو تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب ہم نے اس کا جو نٹ اس کو کہہ لیں یہ ہم نے اس کے اوپر چڑھایا ہے سٹڈ کے جو اس کا بولٹ کے اوپر جو ہم نے سٹیم راڈ بنوایا ہے تو اب ہم اس کو اس میں فریلی گھومتا ہے یا بلکل بھی لوز نہیں ہونا چاہیے تو بہت زیادہ ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے تو اب ہم اس کو ایک دفعہ اس میں روان کر لیں گے اس کو چلا لیں گے پہلے پھر ہم اس میں اس کو فکس کر دیں گے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیٹ ہے ہماری گیٹ ہے جو ہمارے پانی کو بند کرتا ہے اس کی سوائیہ آپ نے اچھے طریقے سے کرنی ہے تو پھر آپ نے اس کو فٹ کرنا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب ہم اس کو ہینڈل لگا گے یہ نیا جو سٹیم راڈ ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں یہ فریلی ہمارا گھوم رہا ہے اس کے اندر تو یہ تمام چوڑی ہم جہاں تک اس نے بند ہونا ہے اور کھلنا ہوتا ہے اس کو ہم چیک کر لیں گے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اب ہمارا راڈ بلکل فری اس میں یہ چوڑی بلکل ایکوریٹ بنی ہے تو اس کو ہم اب فکس کریں گے دوبارہ گیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ کر کے تو دوستو ایچ وی ایسی سے ریلیٹڈ اگر آپ ریلیٹڈ ہیں تو آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایچ وی ایسی سے ریلیٹڈ جو بھی ویڈیو وغیرہ ہو وہ آپ کو نوٹیویشن میں ملتی رہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اب ہماری ساری چوڑی ہم نے دیکھ لیا اس میں فری ہے تو اب ہم اس کو نکال کے اس کو فکس کر دیں گے تو یہ زیادہ تر براس کے راڈ میں یہی پرابلم آتی ہے کہ اس میں یہ چوڑی ہوتی ہے اگر اس کو آپ زیادہ پش کر دیں گے زور لگا دیں گے تو وہ فری ہو جاتی ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے یہ راڈ ہمارے اس گیٹ کے اندر چلا جاتا ہے اور یہ جب گیٹ کے اندر جائے گا تو یہ گیٹ ایٹومیٹکلی بیک سیڈ پر پش ہو جائے گا اور یہ پانی کو کھول دے گا اور جیسے ہی آپ اس کی یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس جگہ پہ آپ کا یہ سٹیم اس کے اندر چلی جاتی ہے تو آپ نے اس کو اس طریقے سے فکس کرنا ہے آپ نے اس کو چیک کر لینا ہے اس میں زیادہ لوس تو نہیں ہے جو سیٹ ہے وہ آپ کی اس سیڈ سے لوس نہیں ہونی چاہیے اس سیڈ سے تاکہ آپ کے پانی کی لکیج بغیرہ نہ ہو تو یہ یہ ہماری ٹھیک ہے سیٹ اس میں پروپر بیٹھی ہوئی ہے تو اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس کو فکس کریں گے فکس کرنے کے لیے ہمیں سٹیم روڈ پہلے یہاں سے اس کے کور سے گزارنا پڑے گی تو پھر آپ نے اس کو فکس کرنا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب ہمارے سٹیم روڈ اس کے اندر فکس ہو جائے گی نٹ کے ساتھ آپ نے اس کی چوڑی لگا دینا ہے اس کے بعد اس نے آپ کو فکس کر دینا ہے گیٹ میں آپ نے اس کو فکس کر دینا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی سیٹ اس طریقے سے بیٹھ جائے گی اس کے بعد آپ نے اس کی گلائنڈ ڈوری بغیرہ لگانی ہے تو بیسیکلی دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ جو براس کا روڈ ہوتا ہے سٹیم روڈ وہ اکثر اس کے اندر یہ ڈیمیج پروپلم ہو جائے گی اگر آپ کا والو پریٹ نہیں ہو رہا اور وہ فری ہوئی جا رہا ہے گھومی جا رہا ہے تو پھر اس کا یہی مسئلہ ہوتا تھا کہ جو سٹیم روڈ وہ ڈیمیج ہو چکی ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب ہم نے اس کو فکس کر دیا ہے اس نے گیس کیٹ بغیرہ بھی لگا دیا ہے گلائنڈ ڈوری بھی لگا دیا ہے اور گیس کیٹ بھی لگا گیا آپ کے سامنے